اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے مصنع امام احمد بن عمبل میں انسان کے لئے جنت میں چلے جانا نہ بہت بڑی کامیابی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے معبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہیں جنت میں ملے گی وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے وہیں سب کے لئے انعامات ہے وہیں سب کا بسیرہ ہے قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی ہم الفائزون اصحاب الجنتی ہم الفائزون یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصر بات ارشاد فرمائی مصنع امام احمد بن عمبل میں حضور فرمانے لگے عورت پانچوں نمازیں پڑھے اپنے روزوں کی حفاظت کرے یعنی رمضان کے روزے رکھے فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے نماز روزے کی پابندی کرے خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن اس کے لئے جنت کھول دی جائے گی وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے پھر کھول دیا اللہ تعالی نے اس کے لئے دو ہی باتیں ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے خامند کی اطاعت کرے شرمگاہ کی حفاظت کرے تو جنت کے جس دروازے سے مجھ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دی